تاریخ اسلام میں آج ہم سلطنت عثمانیہ کے بارے میں پڑھیں گے اس خدنان کی حکومت کو ہم چار ادوار میں تقسیم کریں گے ابتدائی دور، سلطانی دور، خلافت عثمانیہ کا آغاز اور زوال اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں تو شروع کرتے ہیں اس کے ابتدائی دور سے جو ارتقل سے شروع ہو کر مراد اول تک چلتا ہے جس میں یہ حکمران کہلاتے تھے لیکن کوئی خاص لقب اختیار نہیں کیا تھا دوسرے دور میں بائیزید اول نے سلطان کا لقب اختیار کیا اور پانچ اہم حکمران اس دور میں گزرے جو محمد اول مراد دوم محمد فاتحہ بائیزید دوم ہیں تیسرے دور میں خلافت اسلامیہ جو اس وقت اباسی خندان کے پاس تھی سلطنت عثمانیہ کے فرماروا سلیم اول کو منتقل ہوئی اس طرح یہ حکومت سلطنت عثمانیہ سے خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہو گئی اس دور کے دو اہم حکمران سلیم اول اور سلمان اعظم ہیں چوتھے دور میں یہ حکومت زوال کا شکار رہی یہ دور سلیم ثانی سے شروع ہو کر آخری خلیفہ محمد عبد المجید ثانی تک رہا اس دور میں کل سین تیس حکمران ہوئے تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی طرف جو زمانے میں برسخیر کے علاقوں میں غیاس الدین بلبن اور علاودین خلجی کی حکومت تھی اس زمانے میں ایشیا کوچک میں جیسے اناتولیا اور ترکی بھی کہا جاتا ہے ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد مضبوط ہو رہی تھی یہ آل عثمانیہ کی سلطنت تھی جسے سلطنت عثمانیہ اور دولت عثمانیہ بھی کہتے تھے کیونکہ اس کے بانی کا نام عثمان خان تھا یہ سلطنت اپنے عروج کے زمانے میں وسط میں عربوں کی سلطنت کا مقابلہ کرتی تھی اور پائیدار اور استخکام کے لحاظ سے اسلامی تاریخ کی سب سے مستخکم اور پائیدار حکومت ثابت ہوئی اس بانی نسلن ترک تھے ان کی حکومت قائم ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے جب ہلاکو خان کے زمانے میں بغتاد پر منگولوں نے قبضہ کر لیا تو چند سال بعد ان کی ایک فوج ایشیا کوچک پر قبضہ کرتی ہوئی شہریں انقراہ کے قریب پہنچی یہاں کونیوں کے سلجو کی سلطان نے ان کا مقابلہ کیا اس وقت جب کہ دونوں لڑائیاں ہو رہی ہیں تھی خانہ بدوش ترکوں کی ایک جمعات جس کا سردار ارتغل تھا یہاں سے گزرا ارتغل نے دیکھا کہ ایک فوج داداد میں زیادہ ہے اور دوسری کم ارتغل کے پاس صرف چار سو چورتالی سوار تھے لیکن وہ کمزور فوج کی مدد کے لیے بڑھا اور اس زور سے حملہ کیا کہ طاقتور فوج کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ پھڑی ہوئی یہ طاقتور فوج منگولوں کی تھی اور تعداد کمزور فوج سلجو کیوں کی تھی ارتغل کی اس بہادری اور مدد کے بدلے میں سلطان علاودین سلجو کی نے اسے ایک جاگیر دی چند سال بعد بارہ اٹھائیس میں ارتغل کا انتقال ہوا اور اس کا لڑکا عثمان خان اس کا جانشی مقرر ہوا تیرہ میں کونیا کی سلجو کی حکومت کو منگولوں نے ختم کر دیا اور سلطان علاودین سلجو کی جنگ میں مارا گیا اب عثمان خان نے خود مختیار حکومت قائم کر لی اور اس کا نام عثمانی سلطنت رکھا عثمان خان کی جاگیر کی سرحت قسطنطینیہ کی بازنیتنی سلطنت سے ملی ہوئی تھی یہ وہی بازنیتنی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی اور جسے علب ارسلان اور ملکشاہ کے زمانے میں سلجو کیوں نے اپنا باجگار بنا لیا تھا اب یہ بازنیتنی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی لیکن پھر بھی عثمان خان کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی طاقتور تھی بازنیتنی قلعہ اور عثمان کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے عثمان خان اور بازنیتنی حکومت کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی عثمان خان نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے جن میں بروسہ کا مشہور شہر بھی شامل تھا بروسہ کی فتح کے بعد عثمان کا انتقال ہوا عثمان بڑا اکلمن حکمران تھا ریایہ کے ساتھ عدل و انصاف کرتا اس کی زندگی بہت سادہ تھی دولت اس نے کبھی جمع نہیں مالِ غنیمت کو یتیموں اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا وہ فیاض رہم دل اور مہمان نواز تھے اس کی لیے حقومیوں کی وجہ سے ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب بھی کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی اور یہ دعا کی جاتی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا ہوں عثمان کا صدر مقام اس کی شہر تھا اس کے بعد بروسہ عثمانیوں خدار الحکومت ہو گیا پھر عثمان خان کے بعد اس کا لڑکا آر خان بادشاہ ہوا اس کا اہد دو باتوں کی وجہ سے مشہور ہے ایک تو اس وجہ سے کہ اس کے زمانے میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ مشرق یورک میں قدم رکھا بعد میں ترکوں نے یورپ میں جو فتوحات کی گویاں ان کا آغاز آر خان کے زمانے میں ہوا پھر نئی فوج کی تنظیم میں یہ فوج دنیا میں پہلی بار بقاعدہ فوج کہی جا سکتی ہے یہ پیدل فوج تھی اور اس کی فوجی تربیت اتنی اچھی تھی کہ دنیا کی کوئی فوج اس کے مقابلے میں جم کر لڑ نہیں سکتی تھی ترکوں نے جس قدر فتوحات کی ان میں سب سے زیادہ اسی فوج کا ہاتھ تھا آر خان ہی کے زمانے میں عثمانیوں نے پہلے سکہ جاری کیا ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک پتلا سمندر ہے جو دانیال کہلاتا ہے سمندر کے دوسرے طرف یورپ کا جو حصہ ہے وہ گلی پول کہلاتا ہے یہاں سے سمندر کو پار کرنا چونکہ آسان ہے اس لیے ہر حملہ اوار یورپ سے ایشیا یا ایشیا سے یورپ جاتے وقت یہی سے داقل ہوتا ہے گلی پول آر خان ہی کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا اس کے بعد گلی پولی سے ملے ہوئے علاقے بھی آر خان کے قبضے میں آئے آر خان کا جب انتقال ہوا تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ عثمان خان کے زمانے سے تین گناہ زیادہ ہو گیا آر خان کے بعد اس کا لڑکا مراد اول تقنشی ہوا مراد قابلیت میں اپنے باپ دادا کی طرح تھا ملگیری اور فتوحات میں تو وہ ان سے بھی بھڑ گیا یورپ میں بازمیتنی علاقے سے ملے ہوئے تھے اور بوسنیا کے علاقے بھی تھے جہاں الگ الگ حکومتیں قائم تھی کوکوبا کے مقام پر مراد نے بلکان کی مسیحی ریاستوں کی متحدہ فوش کو شکست تھی اس سے مراد خان نے ان تمام حکومتوں کو یا تو فتح کر لیا یا مطی بنا لیا مراد نے اشیاء میں بھی کئی علاقے فتح کی اس کے بعد زمانہ میں عثمانی سلطنت کا رقبہ ایک لاکھ مربع میل ہو گیا یعنی آر خان کے زمانے سے پانچ گناہ زیادہ ہو گیا مراد کے بعد اس کا لڑکا بائیزید حکمران ہوا اس نے پہلی مرتبہ سلطان کا لقب اختیار کیا بائیزید اپنے باپ کی طرح فوجی صلاحیت رکھتا تھا لیکن اس میں ایک گری عادت تھی کہ وہ شراب پینے کی اس کو شراب کی عادت اس کی ایک عیسائی بیوی نے ڈالی بائیزید پہلا عثمانی حکمران تھا جس نے شراب پی ورنہ اس سے پہلے جو بادشاہ ہوئے یعنی عثمان خان آر خان اور مراد خان اس میں سے کبھی کسی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا بائیزید کو اگرچہ شراب پی لکھ لگ گئی تھی لیکن میدان جنگ میں وہ شیر کی طرح جانا جاتا تھا وہ اپنے تیز حملوں کی وجہ سے یلدرم یعنی بجلی کہلاتا تھا تیرون چھانوے میں اس نے نیکولیس کے میدان میں جنگ میں یورپ کی متحدہ فوجوں کو شکستی اور سلطنت کو دور دور تک پھیلایا اس طرح اس نے مشرق میں ایشیا کوچک کا بڑا حصہ فتح کر لیا اور وہ اب یورپ میں آگے بڑھنے کے ارادہ کر رہا تھا بدقسمتی سے اس کے ملک پر سمرکن کے مشہور بادشاہ امیر تیمور نے حملہ کر دیا انگورہ کے میدان میں دونوں کا مقابلہ ہوا بائیزید کے شکست ہوئی اور وہ قید ہو گیا انگورہ کو آج انقرابی کہا جاتا ہے بائیزید کی شکست کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب عثمانی سلطنت ختم ہو جائے گی لیکن اس کے لڑکے محمد اول نے چند سال میں کھوئی ہوئی سلطنت پھر سے حاصل کر لی اس لحاظ سے ہم اسے عثمانی سلطنت کا دوسرا والی بھی کہہ سکتے ہیں سلطنت محمد اول کے بعد اس کا لڑکا دوم 18 سال کی عمر میں تخنشی ہوا نو عمری کے باوجود مراد دوم ایک سمجھدار اور مضبوط حکمران تھا تیموری حملے کے بعد اشیر کوچک کی جو ریاستیں آزاد ہو گئیں تھے اس نے پھر سے اس کو مطی بنایا اور یورپ میں اس نے سالونیکہ کو فتح کیا مراد کے بعد اس کا لڑکا محمد فاتحہ تخنشی ہوا محمد فاتحہ اپنے کارناموں میں سب سے ہی بازی لے گئے اس کا سب سے بڑا کارنامہ کسطنتینیہ کی فتح ہے فاتحہ نے یہ شہر چومن دن کے محاصرے کے بعد فتح کیا اس طرح رومیوں کی گیارہ سو سال پرانی سلطنت ایران کے سسانی سلطنت کی طرح ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اس فتح کے بعد انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشنگوئی پوری ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا نے مجھے کیسر و کسرہ کی حکومتوں کی کنچیاں دے دی ہیں ایران کے اکاسرہ کی حکومت کا خلفہ راشدین ہی کے زمانے میں خاتمہ ہو گیا تھا اور کیسر کی حکومت کا محمد فاتحہ نے خاتمہ کر دیا اس طرح فتح کی وجہ سے تاریخ میں اسے فاتحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے محمد فاتحہ نے کسطنتینیہ کی فتح کے علاوہ اور بھی کئی فتوحات کی محمد فاتحہ پہلا عثمان حکمران تھا جس نے بحری قوت کو بڑی ترقی لی سلطنت کے دونوں حصوں کے درمیان چونکہ سمندر تھا اس لئے بحری قوت کے بغیر سلطنت عثمانیوں کو قائم رکھنا مشکل تھا ترکوں کو ہمیشہ منیس اور جنوہ عیسائیہ حکومتوں کے سودگروں سے جہاز حاصل کرنے پڑتے تھے محمد فاتحہ نے اپنا بحری بیڑہ تیار کر کے اس کمی کو دور کر دیا ترکوں کے بحری بیڑے نے کئی جزیرے بھی فتح کیے کریمیاں کے دور دراز علاقوں بحری فوج نے ہی فتح کیے بائیزید ثانی کا دور امن و امان میں گزرا اس کے اہد میں سلطنت عثمانیہ کی حدود قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا لیکن اس کے جانشینوں نے سلطنت عثمانیہ کو چند سال میں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت بنا دیا بائیزید ثانی کے بعد اس کا لڑکا سلیم تختنشین ہوا سلیم اول کا اہد عثمانی سلطنت کا ایک اہد آفرین دور ہے ایک نیا موڑ ہے عثمانی ترکوں کا رکھ اب تک یورپ کی طرف تھا مشرق کی مسلمان حکمرانوں نے ان کی بہت لڑائیاں ہوئی لیکن سلیم نے یورپ کے بجائے مشرق کا ہی روح کیا اس زمانے میں ایران میں شاہ اسمائل صفی کی حکومت تھی اور مصر و شام پر مملوک خاندان حکمران تھے مصر اور ایران کی ان حکومتوں نے عثمانی ترکوں کے خلاف معاہدہ کر لیا تھا اور بعض باہی عثمانی شہزادوں کو پناہ دے رکھی تھی اور عثمانی ترکوں میں کبھی کبھی سرحدی لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھی سلیم نے سب سے پہلے اسمائل صفی کو چاندران کی میدان پر شکست دے کر دار الحکومت تابریس پر قبضہ کر لیا سلیم چاہتا تھا کہ پورا ایران فتح کر کے صفی حکومت کو ختم کر دے لیکن اس کی فوج نے آگے بھڑنے سے انکار کر دیا اور سلیم کو واپس ہونا پڑا ایران کی مہم سے واپسی کے بعد سلیم نے مصر کا روک کیا وہ مصر کی طرف بڑا کاہرہ کے پاس روانیہ کے مقام پر پندرہ ستارہ میں دوسری بڑی جم ہوئی اور سلیم مملوکوں کو شکست دے کر کاہرہ میں داخل ہوا حجاز پر چونکہ مصر کی بالا دستی تھی اس لئے مصر پر عثمانی قبضہ ہو جانے کے بعد حجاز کے امیر نے مکہ اور مدینہ کی کنجیاں سلیم کو بھیج کر عثمانیوں کی اطاعت کر لی مصر سے واپسی پر سلیم عباسی خلیفہ متوقل سوم کو اپنے ساتھ استمبول لے گیا متوقل نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات یعنی تلوار چادر مبارک جو خلافہ کے پاس بطور نشانی خلافت چلے آتے تھے سلیم کے حوالے کر دیئے کہا جاتا ہے کہ متوقل استمبول میں ایک تقریب کے دوران خلافت کے حق سے سلیم کے حق میں دسبردار ہو گیا مصر سے واپسی کے بعد سلیم ایک نئی مہم کی تیاری کر رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا سلیم نے صرف آٹھ سال حکومت کی لیکن اس مختصر مدت میں اس نے عثمان سلطنت کا رقوہ دگنا کر دیا سلیم اول کے بعد اس کا لڑکا سلیمان چھبیس سال کے عمر میں بادشاہ ہوا اس کے دور میں عثمانی سلطنت نقطہ علوج پر پہنچ گئی سلطین عثمانیہ میں سب سے بڑا اور سب سے باعظمت حکمران تھا اسے بجاہ طور پر سلیمان اعظم کہا جاتا ہے یورپ والے اس کو زیشان کے لقب سے بھی یاد کرتے تھے لیکن ترک اس کو سلیمان قانونی کہنا پسند کرتے تھے سلیمان کے فوجی دستوں نے اسٹریلیا اور جرمنی میں داخل ہو کر دور دور تک چھاپے مارے اور یورپ کے متحدہ قوت کو شکست دے کر جس کی قیادت یورپ کے سب سے بڑا حکمران چارلس پنجم کر رہا تھا پندرہ تین تیس میں اسٹریلیا کو صلح کرنے اور خراج دینے پر مجبور کر دیا مشرق میں سلیمان نے ایرانیوں سے بغداد چھنگ لیا اور عراق کو سلطنت عثمانیہ کا مستقل صوبہ بنا دیا لیکن چارلس پنجم نے پھر شہر واپس لے لیا اور یہ علاقہ سلیمان کے بعد سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا پھر ہم بات کریں گے عثمانی سلطین کے تنزل کے دور کی سلیم سلیمان کی وفات کے بعد اس کا لڑکا سلیم تخنشی ہوا جو سرسر نائحل اور انان سلطنت کو تھامنے کے لیے ناموزو شخص تھا وہ عیش و عشرت کا دلدادہ تھا وہ پہلا عثمانی تاجدار تھا جو میدان جنگ میں نفس بنفس حاضر ہونے سے کتراتا تھا اس میں انتظامی قابلیت بلکل مفقود تھی سلیم سانیہ سے لے کر آخری خلیفہ عبد المجید سانیہ تک کا دور سلطنت عثمانیہ کے زبال کا دور کہلاتا ہے اس دور میں نائحل حکمرانوں کی وجہ سے سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی جس طرح ایک مضبوط عمارت کو گرتے گرتے کافی وقت لگتا ہے اس طرح یہ حکومت بھی زبال پذیر ہونے کے باوجود ساڑھے تین سو سال تک قائم رہی اس طور میں سنتیس حکمران نے حکومت کی لیکن حالات آہستہ آہستہ بگڑتے گئے اور یورپین قوموں کی بیداری کی وجہ سے وہ تمام قومیں متحد ہو کر باہمی مشاورت سے ترکی کے خلاف جس کی وجہ سے ترکی کے اکثر مقبوضات قبضے سے نکل گئے روس اسٹریلیا ورطانیہ فرانس اٹلی اور اس طرح دوسرے کئی مغربی ممالک نے سلطنت کے کمزور ہوتے ہی اس پر حملے شروع کر دئیے اتنے سارے ممالک سے تن تنہا ترکی کی وہ اسمانی سلطنت جو اندرونی طور پر کمزور تھی نہیں لڑ سکتی تھی سلطان محمد رابعہ کے دور میں اسٹریلیا سے لڑائی میں پہلی بار ترک فوج نے واضح شکست کھ اور اس کے بیشمار مقبوضات ہاتھ سے نکل گئے اور فوجی قوت ٹوٹ گئی انہی آیام میں الجزائے اور تیونس بھی آزاد ہوئے اور فرانس نے اس پر قبضہ کر لیا پھر سلطان عبد المجید خان کے ثانی کے دور میں ترکی میں اس کی سخدیر پالیسیوں کے خلاف مختلف تحریکیں اٹھنا شروع ہوئی جن کی یورپی حکومتوں کی طرف سے معاملت کی گئی اس کے نتیجے میں ملکیں اندر عوام اور فوج میں فوجی بغاوتیں رونما ہوئیں جس کی وجہ سے سلطان کو معذول کر دیا گیا اس کی جگہ اس کا بھائی سلطان محمد خامس کے نام سے خلیفہ بنا مگر اس کے دور میں ترابلس پر انیس گیارہ میں اٹھلی نے قبضہ کر لیا اور ترکی پسند تحریکیں زور پکڑتی گئی حتیٰ کہ جنگ عظیم اول ترکی میں شروع ہوئی جس کی وجہ سے مصر اور تمام عرب مقبوزہ ترکی کے قبضے سے نکل گئے اور اس دوران فوج کے جرنیل مصطفیٰ کمال پاشا کا نام ایک ترکی پسند تنظیم کے نمائندے کی حیثیت سے معروف ہوا انہوں نے پہلے فوج میں ترکی عظمت کو بحال کرنے کی کافی کوشش کی لیکن آخر دونہ اہل خلفاء وحید الدین سادس اور عبد المجید ثانی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے مایوس ہو کر یہ بھی مکمل ترکی پسندیوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف ہو گئے جس کی وجہ سے ترک میں بہت شورشیں برپا ہوئیں اور عوام نے حکومت کے متوازی حکومت قائم کر لی انیس اکیس میں وطن پرست ترکوں نے مصطفیٰ کمال کی سرکردگی میں انکراہ میں قومی حکومت قائم کی اور معاہدہ سیورے کو ناقابل قبول کیا اور جنگ جاری رکھی سلطان محمد سادس کی حکومت نے مصطفیٰ کمال کو باغی قرار دیتے ہوئے سے واجب القتل قرار دیا مگر وطن پرست ترکوں نے کامیابی سے اپنی جنگ کروائیاں جاری رکھی سلطان محمد سادس ستارہ نومبر انیس سو بائیس کو قسطنطینیہ سے بھاگ کر مالٹا میں پناہ گزی ہوا اور ان کی جگہ سلطان عبدالعزیز کے فرزن عبدالمجید ثانی کو خلیفہ بنایا گیا وطن پرست ترکوں نے فاتحانہ طور پر قسطنطینیہ میں داخل ہوئے جنگ کو فتم کرنے کے لیے آٹھ طاقتوں کے نمائندے بیس نومبر انیس سو بائیس کو لوازن میں جمع ہوئے کافی بحث و مباحثے کے بعد معاہدہ لوازن کی روح سے ایڈریا نوول تھریس اور سمرنا کے علاقے ترکی کو واپس مل گئے جدید ترکی انتیس اکتوبر انیس سو تئیس کو جمہوری طرز کی حکومت اختیار کر لی اور مصطفیٰ کمال پاشا سلطنت ترکیہ کے پہلے صدر منتخب ہوئے خلیفہ عبد المجید کے سیاسی حیثیت فی الحال برقرار رکھی گئی اگرچہ امور سلطنت کے سلسلے میں سے کافی اختیار کم کر دیے گئے خلیفہ مسلمین کی گرتے بھی سیاسی حیثیت کے خلاف مختلف ممالک کے مسلمانوں نے اتجاج کیا اس پر مصطفیٰ کمال نے خفا ہو کر تیس مارچ انیس سو چوبیس میں خلیفہ عبد المجید ثانی کو معذول کر کے منصف خلافت کو ختم کر دیا خلیفہ مسکورہ کے اپنے لڑکے اور خاندان کے جملے افراد سمیت ترکیہ کو چھوڑ کر چلے گئے اب سلطنت ترکیہ کے سیاہ و سفیت کے مالک مصطفیٰ کمال پاشا بن گئے اس طرح عالم اسلام کی مرکزیت اور تقریباً ساڑھے چھے سو سال سے قائم شدہ دولت عثمانیہ کا خاتمہ ہو پھر ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی تباہی و بربادی کے اسواب کیا تھے تو سلطان عاظم کے بعد تنزل کا دور شروع ہوتا ہے ہر جگہ ترکی فوجوں کی شکستوں اور پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح ان کی جنگی قابلیت کی دھاک خاک میں مل گئی ادھر ترکوں کے آخری پچیس سلطین نکمے اور نائحل ثابت ہوئے جدید تقاضوں کے مطابق امور سلطنت کو سمجھنا ان کے بس کا روگ نہ تھا اور سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی ایام میں سلطان بائیزید نے ایک زبردست فوج یعنی چری کے نام سے تیار کی جس نے اپنی بےمثال شجاعت کے ذریعے یورپی طاقتوں کو بہت مدت تک لرزائے رکھا مگر مراد ایام کے ساتھ ہی فوج کے سپاہیوں کی بھرتی میں غفلت بھرتی جانے لگی بعد میں مسلمان قسائیوں نے قسانوں نے عیسائیوں خنسائیوں کی رضمندی سے اپنے لڑکوں کو عیسائی بنا کر بھرتی کرانا شروع کر دیا اس طرح ستنویں صدی کے وسط میں اس فوج کی اپتدائی نویت بلکل ہی بدل گئی کمزور عثمانی سلطین کے حد میں اس فوج کی بدعنوانیاں بڑھ گئیں ایک شورش جماعت بن گئی اس کا ملکی سیاست میں دخل دینے ایک دلچسپ مشکلہ بن گیا تھا اور لوگوں کے ذہنوں میں فوج کی بداخلت کا انتظامی امور ناخشکوار اثر پڑا فوجی نظم و ضبط ختم ہو گیا پھر علماء مشاہد کے گروہ میں بہت حد تک عثمانی سلطنت کی تباہی کا باعث ہے ان کی تعلیم پرانی نحج پر ہونے کے باعث اس کی واقفیت تیرنی صدی کے علوم تک محدود رہی چونکہ ملک بھر میں پرانا نظام تھا رائز تھا اس لی ان کے مدرسوں میں تعلیم کی بنیاد تیرنی صدی اسوی کے علوم پر ہی قائم تھی صدی کے آخری سالوں تک ترکی کے علماء لکیر کے فقیر رہے انہوں نے سیاسیات میں حصہ لینا شروع کیا وہ اپنے فتحوں سے سلطان کو معذولی کرتے غیر مسلموں کے حقوق کے تحافظ کے سلسلے میں انہوں نے نمائی کردار ادا کیا مگر اپنے عیمی کمالات سے ترکی سلطین کی پوزیشن کو مستحقم نہ رکھ سکے ان کے فتحوں میں بہت سلطین کو معذولی اور ملک میں سیاسی خلبلی کا باعث بنے پھر سلطنت عثمانی کی تباہی میں ترکی خواتینوں نے بھی اہم کردار ادا کیا سلمان عاظم اپنی روسی بیوی کے اشاروں پر چلتا تھا یہ روسی عورت انتہائی چلاک اور سازشی تھی اس کا بیٹا شراب اور عیش کا دلدادہ تھا اپنے بیٹے کو سلمان عاظم کا جانشی بنانے کے غرص سے اس نے قابل اور ہنہار شہزاد مصطفیٰ کو سلمان عاظم کے ہاتھوں قتل کروا دیا اس کے بعد شہزادوں کی تلبیت سے غفلت برتی جانے لگی معمولی تعلیم حاصل کرنے کے وائز وہ رموز سلطنت سے نواقف رہے اس طرح نالائق سلطین کا سلسلہ شروع ہوا وہ امور سلطنت میں وزراء سلطنت سے مشورہ لینے کے بجائے خواتین یا حرم یا دوسرے غیر ذمہ دار اشخاص گرائے لیتے تھے پھر ترکی حکومت کے خلاف عیسائی ریایہ کا غیز و غزب اور رشدانیاں بہت حد تک ترکی حکومت کے زوال کا ثبت بنی اس سے یورپی طابتوں کو ترکیوں کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا معقول بہانہ مل گیا پھر نورانی تحریک سے بھی ترکیہ سلطنت کو فائدے کے بجائے بہت زیادہ نقصان پہنچا ان بگرے ہوئے حالات کے باعث ترکیہ سلطنت کی تباہی کے قومی امکان پیدا ہوئے تو مختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عثمانیہ سلطنت کی تباہی و بربادی اخلاقی انہتاعت حرم کی ملکی معاملات میں بیجا مداخلت محکوم و اقوام کے جذبہ قومیت عیسائی ریایہ کی رشدانیوں اور یورپی اقوام کی حریسانہ اور جارہانہ ازائم کے باعث ہوئی پر سودہ نظام تعلیم کے باعث ترکوں میں ملکی مسائل کو جدید تقاظوں کی روشنی میں حل کرنے کی اہلیت مفتود ہو گئی اور اسی صورت میں ان کی تباہی و بربادی ایک لابدی امر تھا